بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نظرین میں ہوں آپ کا مذبان شپیر باسی اور آج میں آپ کو کوٹلی ستیوں کے ان نسین اور دلکش مناظر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو قدرت نے اس علاقے کو عطا کیے ہیں تقریباً ایک لاکھ انچاس ہزار تین سو بارہ نفوس پر مشتمل تحصیل کوٹلی ستیوں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے پچپنڈ کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے قدرت نے اس علاقے کو انتہائی دلکاش اور خوبصورت مناظر سے نوازا ہے جو اپنے اندر ایک عیرت انگیز حسن رکھتے ہیں دیو مالائی حسن رکھنے والے اس علاقے کو اگر سیاتی مقام کا درجہ دے دیا جائے تو ملک بر کے دیگر سیاتی مقامات کی نسبت یہاں پر نہ صرف سیاؤں کو انتہائی کم خرچے پر سہر و تفریق کے بہترین مواقع میں اثر ہوں گے بلکہ علاقے سے بے روزگاری کے خاتمے میں بھی مدد ملے گی آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں کوٹلی ستیاں کے ان خوبصورت مناظر کی طرف جو اس سے قبل آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے ناظرین جب آپ کوٹلی ستیاں کے مین چوک میں پہنچتے ہیں تو آپ کو تین سڑکیں دکھائی دیتی ہیں دائن طرف جانے والی سڑک تھانا روڈ کوٹلی ستیاں کی طرف جاتی ہے جبکہ بالکل سیدھی جانے والی سڑک مین بزار کی طرف جاتی ہے جبکہ بائیں طرف جانے والی سڑک ملوڑ ستیاں اور بلاوڑا شریف اور پتریاتا کی طرف جاتی ہے جہاں قدرت رہ کوٹلی ستیاں کو بے اپنا خوبصورت علاقوں سے نوازہ ہے وہاں پر پیر آکھ خطیب علی سرکار جیسی اسٹیوں سے بھی نوازہ ہے جو اس خطہ کی پہچان ہے ناظرین آپ اس وقت سکرین پر بلاوڑا شریف کے خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں جیسے ہی آپ کوٹلی ستیاں سے پتریاتا کی طرف سفر شروع کرتے ہیں تو تقریباً چار کلومیٹر سفر تیہ کرنے کے بعد پرچھانڈ ہیل ٹاپ کا خوبصورت علاقہ شروع ہوتا ہے پرچھانڈ ہیل ٹاپ کے بعد برج کا علاقہ شروع ہوتا ہے جو کوٹلی ستیاں سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہاں پرچیر کے بڑے بڑے درخت پائے جاتے ہیں جو انتائی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں برج کے علاقہ میں برج پتریاتا ٹریک بھی بنایا گیا ہے برج کے بعد فوفنڈ ہیل ٹاپ کا علاقہ شروع ہوتا ہے یہ کوٹلی ستیاں سے نو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہاں کھڑے ہوں تو دور دراز کے دیات بہت خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں فوفنڈ ہیل ٹاپ کے بعد بان فاریسٹ ریسٹ آوس کا علاقہ شروع ہوتا ہے ناظرین اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں کوٹلی ستیاں میں واقع دوسرے ریسٹ آوسز کی جنرل دوریسٹ آوس آپ دیکھ رہے ہیں یہ درنوئی ریسٹ آوس ہے جو لیترار شہر سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ ریسٹ آوس 1901 میں تعمیر کیا گیا تھا ناظرین برن فاریسٹ ریسٹ آوس اور درنوئی ریسٹ آوس کے بعد آپ درنوئی ریسٹ آوس دیکھ رہے ہیں یہ ریسٹ آوس 1928 میں تعمیر کیا گیا تھا ناظرین پنچ پیر کا نام تو آپ نے سنا ہوگا تحصیل کوٹا اور کوٹلی ستیاں کے سنگم پر واقعہ پنچ پیر راکس ہر گزدے دن کے ساتھ سیاؤں کی توجہ کا مرکز بنتا جا رہا ہے آپ بھی یہاں ضرور وزٹ کیجئے گا ناظرین نیلہ سندھ کے نام سے کون واقف نہیں اسلام آباد سے چالیس کلومیٹر کی مسافت پر واقعہ نیلہ سندھ اپنے نیلگوں اور ٹھنڈے پانی کی وجہ سے نوجوانوں کی دل کی دڑکن بن چکا ہے ناظرین اب آپ آخر میں آپ کو لیے چلتا ہوں کے فاصلے پر واقعہ ہے فائر واج ٹاور پر کھڑے ہوں تو کوٹلی ستیاں کے چانوں اطراف کے خوبصورت منظر دیکھڑے کو ملتے ہیں